22 سال سے بھارتی قید میں فسا پاکستانی شہری رہائی کا منتظر 22 سال سے بھارتی قید میں فسا گجناوالا کا وارث راجہ اپنی رہائی کا منتظر ہے وزیر آباد میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی والد کی رہائی کے انتظار میں ہیں وزیر آباد کا رہائشی محمد وارث راجہ 1999 میں دوست سے ملنے بھارت گیا تھا جہاں اتر پردیش کے شہر شاملی میں اسے بھارتی پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس نے وارث کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ بنایا مقدمے کا ٹرائل 17 سال سے مقامی عدالت میں چلتا رہا سال 2017 میں عدالت نے وارث کو عمر قید کی سزا سنا دی وارث کے اپیل کرنے پر دسمبر 2019 میں ہائی کورٹ نے سزا کو کالدم قرار دے دیا لیکن عدالتی فیصلے کے دھائی سال بعد بھی وارث کو رہائی نہ مل سکی بھارتی جیل میں قید وارث کے بارے میں بھارت کے ایک اخبار میں خبر شایع ہوئی تو اہل خانہ کی دم توڑتی امید پھر سے جاگ گئی وارث کے بیٹے اور بیٹیوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے والد کی رہائی میں مدد کی اپیل کی ہے